ہم نے اپنے اپتدائی میں آپ کو بتایا تھا کہ آج ہے بارہ اگست نوجوانوں کا عالمی دن کسی بھی ملک اور سماس کی ترقی کا داروں مدار نوجوانوں کو قرار دیا جاتا ہے تاہم پاکستان میں پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں نوجوانوں کے سب سے بڑے مسائلیں تعلیم اور بیرزگاری گو کے پاکستان کی یود کی پاپلیشن is more than 60% نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پہ آج ہم آپ کی لیکن ملاقات کروائیں گے کراچی کیسے نوجوان سے جس سے مشکل حالات اور دشواریوں کو اپنی کامیابیوں کے بیچ دیوار نہیں بننے دیا مسلسل محنت تعلیم حاصل کرنے کی لگن نے پھل فروش کے بیٹے کو ایسا سبر کا پھلاتا کیا کہ اسے انجینیا بنا دیا اسد رزا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ان کی کامیابی پر ہم بات کرتے ہیں اسد اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کو ٹیم نیادن کی طرف سے بہت بہت مبارک بات ماشاءاللہ سے بڑا زبردست آپ نے یہ تمام تر کام کیا اسد مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسا آپ کا چائلڈھوڈ تھا کیا بننا چاہتے تھے کیا آپ دیکھتے تھے یہ بتائیے پہلے اچھا بچکن میں میں نے تعلیم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا پڑھائی کا بڑا شوق تھا تو اسکول میں ایڈمیشن لیا وہاں کے اسکول میں اور بہت پڑھائی میں بہت زیادہ انٹرس ہوا اور وہاں کی تعلیم کافی اچھی رہی اور والدین بھی کافی سپورٹف تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے پڑھیں تو انہوں نے بھی سپورٹ کیا اور تعلیم حاصل کریں میں نے اپنی پرائیمری تعلیم مکمل کریں پھر 2016 میں میں نے میٹرک جو ہے آچھا بچپن میں بچوں خواب ہوتا ہے کہ وہ داکٹر بننا چاہتے ہیں انجینئر بننا چاہتے ہیں تو میرا بھی یہی خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں یا انجینئر بنوں لیکن ہمارا جو ایریا ہے وہ اتنا وہ نہیں ہے کہ اس میں تعلیم کا رجحان اتنا زیادہ نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ کافی مشکل ہوتی ہے کہ آپ تعلیم کے بعد کچھ آگے بھی پڑھ سکیں میٹرک کے بعد پڑھ سکیں وہاں پہ اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کا تعلق ایک ایسے ایریا سے ہے جہاں پر تعلیم کرتا ہے رجحان نہیں ہے یا اتنا ایجوکیشن کے تب پرموٹ نہیں کیا جاتا اس کے باوجود آپ کو یقین تھا کہ آپ اپنے خوابوں کی تکمیل کر لیں گے آپ اس جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں کہ آپ نے سوچا ہے یقین تھا جی جی مجھے یقین تھا کیونکہ میں کافی اچھا بڑھنے والا بچہ تھا اور اسی ایریا تھا لیکن وہاں پہ ایسے ایریا ہے نا وہاں پہ اصل میں بچے میٹرک کے بعد کام کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر آگے تعلیم نہیں حاصل کر پاتے فیملی ایشیوز کی وجہ سے یا ان کے گھر میں سپورٹ کرنا ہوتے تو اس وجہ سے تو میرا بھی پیغام ان کے لیے یہی ہے کہ آپ بھی میٹرک کے بعد اب اگر کام بھی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ تعلیم بھی حاصل کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ تو تاکہ آپ آگے بھی بڑھ سکیں اچھا اسد میں چاہوں گا بھی کہ ہم وہ تصویر بلکہ دکھا بھی رہے ہیں کہ ایک جانب جو ہے آپ نے جو گریجیشن ہات ہے گاؤن ہے وہ پینا ہوا ہے دوسری جانب آپ اپنے والے صاحب کے ساتھ موجود ہیں اس تصویر نے سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ کو بریک بھی کیا ہوا ہے اور ما شاء اللہ سے کافی پذیرائی بھی مل رہی ہے اسد میں چاہوں گا کہ آپ خود ذرا بتائیں یہ جو تصویر ہے جس میں آپ اپنے ابو کے ساتھ ہیں کب کی تصویر ہے اور کوئی بات چل رہی ہے آپ لوگ خوش بڑے ہیں یہ بتائیے یہ تصویر ابھی کی ہے تقریبا جب میں نے گریجیشن کر لی تھی اس کے بعد میں نے بولا تھا کہ تصویر وغیرہ کیچھ لیتے ہیں ابو کے ساتھ تو میں ابو کے ساتھ بیسے ہارٹ بتاتے رہتا ہوں بچپن سے ہمارا یہ شوق تھا جسے میں میٹرک میں تھا یا اس سے چھوٹا تھا تو مجھے کافی شوق تھا کہ ابو کے ساتھ جاؤں تو پڑھائی کہ سنڈے والے دن ہم لوگ چلے جاتے تھے ابو کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے تو کافی شوق تھا کام کرنے تو اسی طرح میں ابو کے ساتھ ہاتھ بٹا رہا ہوں اور میرے تقریبا ہم لوگ آٹھ بھن بھائی ہیں تو سارے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اچھا اصلا مجھے یہ بتائیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ اپنے ابو کا ہاتھ بٹاتے رہتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب بھی صرف کمانے والے ہیں یا اس کے علاوہ آپ بھی کوئی کام کرتے ہیں کیونکہ اکثر ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ اس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ کام بھی کرتے ہیں تعلیم کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں آپ نے بھی ایسے ہی کیا جی جی میرے ابو ویسے کمانے والے تھے ابھی جو ہے میں نے جوائن کی ہے ایک کمپنی سوفٹر ہاؤس میں ابھی میں کام کر رہا ہوں ایسا آسوسیٹ کالٹی انشورنس انجینئر اور یہی اور اصد یہی وہ چیز ہے یہی وہ انسپریشن ہے اچھا ہم اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ آپ کی رہائی خدا کی بستی کی ہے جو کہ اتنی زیادہ پریولیج نہیں ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے لیکن بات یہ نہیں ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں بات یہ ہے کہ وہاں رہتے ہوئے آپ کیا اچیف کرتے ہیں اچھا تھوڑی سے اپنی فیملی کے بارے میں مجھے بتائیں اصد آپ کے علاوہ کون کون ہے فیملی میں اچھا ہماری فیملی ہم آٹھ بہن بھائی ہیں اور میرے ابو ہی صرف کمانے والے ہیں باقی بڑا بھائی ہے جو ابو کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے رہتا ہے باقی سارے بھائی ہم ماشاءاللہ سے پڑھ رہے ہیں میرے تین چھوٹی بہنیں ہیں وہ بھی ابھی اسکول میں جاتی ہیں پڑھتی ہیں ماشاءاللہ اچھا اصد مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہنا کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں وہاں پر تعلیم کے حوالے سے اتنا رجحان نہیں ہے لیکن گھر میں سپورٹ کس کی زیادہ تھی امہ کی یا ابا کی کیونکہ ہوتا یہ ہے یا تو امہ کہتے ہیں کہ بس پڑھ لکھ لو تاکہ کچھ بن جاؤ یا ابا کا یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کچھ بن جائے اور میرا سہارا بنے میرا بازو بنے تو آپ کے گھر میں یہ کس کی سپورٹ تھی زیادہ آپ کو اصل میں دونوں کی تھی میری امی ابھی بھی بچوں کو تعلیم دیتی ہیں چھوٹی بچوں کو اسلامی کا ایجوکیشن ابھی بھی گھر میں فری آف کاؤس دے رہی ہیں اس کے علاوہ اببو نے کافی سپورٹ کیا کیونکہ جب میں یونیورسٹری جا رہا تھا تو میری یونیورسٹری کافی دور تھی اور پراچی سے کافی دور جانا پڑا تھا مجھے تو اببو نے سپورٹ کی کہ آپ جا رہے ہو لیکن اببو کو بھروسہ تھا کہ ہاں بچہ میرا پڑھ لے کیونکہ میری جو پچھلی تعلیم کی جو وہ تھا پورا پروسیجر تھا یا کیا بولتی ہیں اچیفمنٹ کافی زیادہ اچیفمنٹ حاصل کی تھی کیونکہ میں ہر کلاس میں پوزیشن ہولڈر رہا تھا اور کالیج میں میں نے تقریباً جو ہے وہ اے پلس گریٹ سے گریجویٹ کیا تھا بات ہے اچھا کیونکہ آج یوتھ ڈے بھی ہے میں چاہوں گا ست کے آپ جو نوجوان ہیں جو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک تو ساٹھ فیصد سے زیادہ نوجوان آبادی ہے ہمارے ملک کی اور اس کے علاوہ ان ساٹھ فیصد میں سے بھی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ لیس پریولیجڈ ہے ان نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ست جی میرا پیغام نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ آپ کو جس بھی شعبے میں کام کرنا ہے تو اس کے بارے میں تعلیم حاصل کریں پروپر پروسیجر کے ساتھ چلیں اور تعلیم حاصل کریں اور اس سے چیز سے نہ گھم رہے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے there will be a way out کہ کچھ نہ کچھ راستہ نکل جائے گا اور انشاءاللہ وہ اپنے گول کو اچیف کر پائیں گے انشاءاللہ اچھا اصد آج جیسے کہ آپ ہم بات بھی کریں کہ نوجوانوں کے حوالے سے آج عالمی دن ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتا ہے کیونکہ آپ ہمارے ملک کا مستقبل ہیں تو ایک بچہ جو کہ اتنی محنت سے پڑھا ہے اتنی مشکلات اس نے دیکھے اتنی ہرڈلز کو اس نے کراس کیا ہے تو وہ اب آگے کیا سوچتا ہے کہ کہاں تک اس نے جانا ہے ابھی تو فی الحال میں ایک سوفٹر ہاؤس میں کام کر رہا ہوں اس کے علاوہ میرا گول یہ ہے کہ آگے بھی تعلیم حاصل کرنی ہے اور اسی فیلڈ میں میں نے ماسٹر کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ ہمارا علاقہ اتنا تعلیم کا روجان نہیں ہے تو وہاں پہ بھی مجھے کام کرنا ہے اور وہاں پہ بھی تعلیم کا روجان بڑھانا آستہ آستہ ادھر بھی انکریز ہو رہا ہے تعلیم کا روجان تو یہی میرا گول ہے اچھا ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کو یہاں پہ ماشاءاللہ سے جوب ملی آپ کے کلیکس کو بھی یہ اندازہ ہوا ہوگا پتا چلا ہوگا کہ جی کیا اب برنگنگ رہی کیا بیگراؤنڈ رہا ان کا آپ کی طرف رویہ کیسا ہے کلیکس کا جی 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 کافی خوش ہیں وہ لوگ اور کافی اچھا محسوس کرتے ہیں اور کافی بچے دوست میرے ایسے بھی ہیں جیسے وہ میٹرک کے بعد تعلیم حاصل نہیں کر پائے کسی وجہ سے لیکن اب وہ میرے کو یہاں پہ دیکھتے ہیں تو کافی خوش بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی تعلیم حاصل کرنے بٹ کسی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پائے تو یہی وجہ یہی میں میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ تعلیم کو نہ رکیں کہیں پہ بھی کیونکہ تعلیم یہ کیسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ کافی تعدہ اچھیفمنٹ حاصل کر سکتے ہیں بلکل ایسے اچھا ساتھ چونکہ آپ کے یقینا امہ اببہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور امہ اببہ کترو آپ کہہ سکتے ہیں جی امی اببہ سے یہی مسیج ہے کہ آپ جسے سپورٹ کرتے ہیں اس طرح کرتے رہے ہیں اور باقی میرے چھوٹے بہن بھائییں بھی ہیں وہ بھی مسئلہ سے پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی آگے پڑھائیں میرے تین بہنیں ان کو بھی آگے سے آگے پڑھائیں تاکہ جو ہے نا وہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکیں بہت شکریہ بہت شکریہ ایک تو آپ انسپریشن ہے کرتی ہیں